ارے ٹونٹنی تم یہ گول گپی کتنے کے دے رہی ہو دکھنے میں تو بڑی ہی مزے دار لگ رہے ہیں دیکھتا ہوں کھا کر کیسے گول گپی ہیں تمہارے ذرا ایک پلیٹ لگا دینا جی جی کبھوتر بھئی آپ کو ایک چٹ پٹی گول گپی کی پلیٹ لگا دیتی ہوں بڑی ہی مزے کے ہوتے ہیں اور آپ کو میٹھی چٹنی کھانی ہے یا کھٹی چلے یہ آپ کے لئے تیار کر دیئے ہیں دونوں چٹنیاں دے دیئے ہیں میٹھی اور کھٹی دونوں چلو اب گول گپ پہ تو بک گئے ہیں اب گھر چلی جاتی ہوں گھر پہ بھی بہت زیادہ کام ہے ہاں آپ کے پیک کر دیئے ہیں آپ جا سکتے ہیں چلو اب گھر جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں میرے بچے بچارے کیا کر رہے ہیں ان کا پاپا انہیں ڈانٹ تو نہیں رہا جی جی بات سنیں آج گول گپ پہ بگ گئے ہیں میں اور بنا رہی ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلا کریں اور میری کچھ مدد کر دیا کریں گول گپوں میں بیچنے میں تو انٹنی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ایک تو تم نے دو دو بیٹیاں پیدا کر دیا مجھے بیٹوں کا سکھ نہیں دیا سارے کوئے میری بیشتی کرتے رہتے ہیں اوپر سے جا کر میں تمہارے گول گپے بیچوں یہ گھٹیاں اپنے گول گپے اپنے پاس رکھو اور مجھے جلدی سے ہزار پیا دے دو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے جا کر گول گپے بیچوں اور تمہاری یہ بیٹی سارا دن روتی رہتی ہے اسے کوئی اور کام ہے ذرا جی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ میری بیٹی ہے تو آپ کی تو بیٹی ہوئی نا آپ ان سے کیوں ایسے کرتے ہیں اللہ نے اگر آپ کو دو بیٹیاں دی ہیں تو آپ خوش کیوں نہیں ہوتے اور کیوں ایسے روز روز کرتے ہیں گول گپے کب بکار اگر تھوڑے سے کم پیسے آ جاتے ہیں تو ہمارے گھر کا گزارہ تو ہو رہا ہے نا آپ بھی تو نہیں کماتے میں نے کبھی آپ کو خوش کہا ہے اور آپ میری بیٹیوں کا ایندہ سے نام نہ لیا کریں جانا ہے تو جائیں یہاں اری ٹنٹنی ذرا گول گپے کی دو پریٹے لگانا اور چٹ پٹی ہونے چاہیے گول گپے روز تمہارے ہی طرف سے کھانے آتی ہیں اور آج ذرا پیسے بھی کم ہی لگانا اور اچھ اچھے گول گپے بنا کے دو میٹھی چٹنی تو بالکل نہ ڈالنا جی جی مینا بہن میں اچھے اچھے گول گپے بنا کے دیا ہوں آپ چٹ کر کے دے دیکھیں چلو پانچ روپے آپ کو ریایت کر رہی ہوں اور گول گپے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کھا لیں آپ اور کوئی کام ہو تو بتا دیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹنٹنی ذرا تم میرے بجوں کے لیے بھی گول گپے پیک کر دینا اور میری مویسی بھی آئی ہوئی ہے وہ بھی آپ کی گول گپے کی بڑی شوقین ہے دور سے آ جاتی ہیں آپ کے گول گپے کھانے کے لیے ذرا ان کے بھی پیک کر دو چلو آ شام تک بہت جاتی ہوں کوئی اور گاک آ جائے تو پھر اچھے سے گول گپے بک جائیں گے دو تین پلیٹیں جی بات سنتی ہیں بات سنتی ہیں گول گپے کتنے کے بیچ رہی ہے باجی بہن میرا نام باجی نہیں ہے میرا نام ٹنٹنی ہے اور گول گپے کی پلیٹ ایک سو دس رپے کی دے رہی ہوں اوہ اتنی سستی پلیٹ پیچ رہی ہے مائی گول شہر میں تو اتنی مہنگی مہنگی ہوتی ہیں کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ شہر میں اپنے گول گپے کا تھیلہ لگا لو تمہارے گول گپے تو بہت ہی مزے گے اور سپائیس ہی ہیں ایسے گول گپے تو میرے شہر میں کبھی بھی نہیں کھائے تم یہاں سے تھیلہ اٹھا کر شہر کی طرف آ جاؤ وہاں بہت ہی پروفٹ ہے جی جی میں اپنے ہسپنٹ سے بات کروں گی اگر اس نے اجازت دے دی تو ضرور میں تھیلہ شہر میں لگاؤں گی اوہ اچھا ٹھیک ہے میرا وہاں پہ ریسٹوین ہے ٹونٹنی کے نام سے تم آنا اور وہاں پہ میں تمہیں تھیلہ مخت میں دےوں گی اور اب تم میرے گھر پہ ہی رہ سکتی ہو تم میرے کاروبار میں مدد کرنا اور تم اپنے کاروبار کو اچھے سے جمانا تم میری آسے بہن ہوئی اس طرح ٹونٹنی شہر آ جاتی ہے اور اپنا تھیلہ شہر میں لگا لیتی ہے اور بہت زیادہ اس کے پروفٹ ہوتا ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ایک سو بیس کی پلیٹ یہاں گاؤں میں بکتی تھی یہاں پہ پانچ سو کی پلیٹ ہر کوئی امیر آنے جانے والا لے جاتا تھا اس طرح ٹونٹنی کچھ ہی دنوں میں اپنا گھر خرید لیتی ہے اور اپنی کار خرید لیتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے یہاں بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے اس کا ہسپن بھی اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے ٹونٹنی مجھے معاف کر دو ٹونٹنی مجھے معاف کر دو اور میں بھی آج کے بعد تمہارے ساتھ شہر میں رہوں گا اور تمہارا تھیلہ سنبھالا کروں گا اور بچوں کو اچھے چھے سکول میں داخلہ کرواؤں گا اور کیا ہوا اگر میری بیٹیاں ہوں تو اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں سکول سے بچوں کو لے کر آئیں میں کھانا بنا رہی ہوں اور ہم دونوں بیٹیاں اور ہم کچھے مل مل کے کھائیں